نوشکار بی سین نیوز کی پردیش کی خبروں میں میں دشاہ آپ کا ساغت کرتی ہوں آئے نظر ڈالتے ہیں خبروں کٹرا کوتوالک شیطر کی شاستری پل کی پاس مونی اماوسیہ پر گنگا سنان کی دوران ایک بالک ڈوبنے لگا جسے بچانے کے بعد اسے جیوندان دینے والا پیتس ورشیہ پودھک گنگا ندی میں ڈوب گیا موقع پر پہنچی پلس اور گو تھا کور اس کی تلاش میں چھٹے ہیں یوک چنار تھانا کی شیطر کی سکتے اشکر کان نیوازی ہے جو اپنی رشتیداری میں آیا تھا مونی اماوسیہ پر اپنی رشتیداری میں آیا بدھی انہیں لوگوں کے ساتھ شاستری پل کے پاس گنگا سنان کرنے گیا تھا اسی دوران ایک بالک گہرے پانی میں جانے سے ڈوبنے لگا اس پر نظر پڑتے ہی بدھی اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا بالک کو تو اس نے بچا کر جیوندان دے دیا پر خود کو نہیں بچا پایا پانی میں اس کے ڈوبنے سے کھورا مجھ گیا لوگوں کی بھیڑ جھڑ گئی جس کے بعد جانکاری ملنے پر پلس پہنچی اور گوتے کھوروں کو بھی بلایا گیا جو ڈوبے یوک کی تلاش کر رہے ہیں یوک اپنے رشتیداری میں آیا تھا اس کے پریجن گنگا ندی کے تٹ پر اب آنکھوں میں آسو بھر کر جیوندان دینے والی یوک کے ملنے کی امید میں انتظار کر رہے ہیں آج صبح پوچنا ملی تھی کٹرہ کو توالی چھتر کے ساستری بیچ پھول کے پاس میں نیچے گھاٹ کی درپ صبح ایک بودھی رام نام کا بیکتی جس کے عمرے لگوں 35 ورس ہے وہ اپنے سکٹیز گھر کا رہنے والا ہے وہ اپنے رشتیداری میں یہاں پر آیا تھا مریضا پر میں وہ اپنے رشتیداری کے بچوں کے ساتھ نہانے گیا تھا اور نہانے کے دوران جو ہے کشمیر سے ایک بچہ دھوپنے لگا اس بچے کو بچہ بچانے گیا تو بچہ تو بچ گیا لیکن وہ بیکتی دھوپ گیا اور اس سمبند میں جو ہے ہماری ٹیم گھوٹا کھور اور انڈیا ریپی ٹیم لگا کر کے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس بیکتی کو پوچھ لیا جائے بی سی این نیوز کے لیے مرزا پر سے اجائے دوبے کی ریپورٹ مدھرہ گووردن کی بی آر سی سینٹر پر ان دنوں اتر پردیش سرکار کی شاسن آدیش پر ایک ماہ کا پراتمک شکشن پرشکشن چل رہا ہے شکشن پرشکشن میں قریب پاس سو سے ادھیک پراتمک ودھیالیوں کی شکشن پرشکشن لے رہے ہیں دو دیس سیہ پراتمک شکشن پرشکشن کے دوران اے آر پی عوینا شکلہ دوارہ بتایا گیا کہ کورونا کال میں پراتمک ودھیالی کے چھاتروں سے ہوئے شکشکوں کی دوری کے چلتی چھاتر چھاتراؤں کے پڑھائی میں آئے کمزوری کو دور کرنے کی گن دیے جا رہے ہیں شکلہ دوارہ بتایا گیا کہ مشن پریڑنا کے انترگرد پنیادی شکشن پرائمری کے بچوں کے لیے ہی بتائی گئی ہے ایک لمبے سمیت سے پراتمک ودھیالی نکھنے کی کارن بچوں کو پڑھائی گئے چیزوں میں جو دھومیل ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے کم سمیت میں پورا کر پائے اس کا پریشکشن پریاتمک ودھیالی کی شکشکوں کو دیا جا رہا ہے وہی کچھ شکشکوں دوارہ بتایا گیا کہ شکشکوں دوارہ دیا جا رہا بھوچن گنوطہ پونن نہیں ہے اور شکشکوں کو دو دستے دھابوں سے کھانا کھلایا جا رہا ہے جبکہ بتایا گیا کہ شاشن کے آدیش پر جیوں میں شکشک کو گنوطہ پونن کھانا بلے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک شکشک کی بھوچن کی تھالی پر دو سو روپے دیے جا گیا ہے لیکن یہاں شکشکوں کو ساٹھ روپے قریب کی کھانے کی تھالی کھلایا جا رہی ہے جب اس بارے میں نیوبرجوازی نامک دھابے پر جا کر کھانا کھا رہے شکشکوں سے پوچھا تو ان کے دوارہ بتایا گیا کہ یہاں آنے پر یہاں تو ساف ہو چکا تھا کہ واقعی یہ کھانا گنوطہ پونن نہیں ہے لیکن یہاں کچھ شکشک بھوچن ٹھیک بتا رہے تھے تو کچھ کیامرہ کے سامنے آنے سے منہ کر رہے تھے تو کچھ کھانا بلکل خراب بتا رہے تھے اسے یہ تو سافی ہو چکا تھا کہ شاہسن کی جیو کے حساب سے شکشکوں کو گنوطہ پون بھوچن نہیں مل پا رہا ہے اس کے بارے میں جب دھابا سوامی بگلو سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک تھالی کا 57 روپے اس کو ملتا ہے اور اس کو ماتر ساتھ شکشکوں کو کھانا کھلانے کا آرڈر ہے وہی دوسرے دھابے پر آنگنواری مہیلاو کو کھانا کھا کر نکلتے دیکھ ہوتل سوامی سے پوچھا تو اس نے ان مہیلاو کو دی جا رہی تھالی کا ریٹ 51 روپے بتایا 500 سے ادھیک ٹیچروں اور آنگنواریوں کو گووردھن شکشاوی بھاگ کے ادھیکاری کیسے ڈائٹ میں ہی کھانا کھلا رہے ہیں اور کیسے 57 اور 51 کی تھالی کاکزوں میں دوسر کی ہو رہی ہے وہ تو یہاں کے ادھیکاری جانے یا پھر رام جانے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ کھانے کا پیسہ کھانے والے پر کب تک کاروائی ہوتی ہے یا پھر نہیں وہی اس پورے ماملے پر شکشاوی بھاگ کے ادھیکاریوں نے کیمرے کے آگے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا کھانے میں آپ کو یہ دال ہے یہ سبجی ہے چاولے سلادے روٹی ہے اور پچھنوے تھا لیے میرا نام عبینا شکلہ ہے گووردھن میں اے ایر پی پت پر گڑے پیشے کو دیکھتا ہوں میں اور یہ ہمارا دو دیوشی پرسیسٹر جو ہے ایس پی ڈی مہودے کے نیردیش مصار چل رہا ہے اس میں ہم دو دن میں کیول پرائیمری کے سٹاپ کو ہی ٹریننگ دے رہے ہیں جس میں پرائیمری کے ایچ ایم پرائیمری کے ایسسرین ٹیچر اور پرائیمری کے سچھا میتر انہی پر آدھاریت ہے کیونکہ مشن پریڑنا کے اندرکت بنیادی سچھا جو ہے پرائیمری کے لیے ہی پتائی گئی ہے بی سین نیوز کے لیے مطورہ سے اجیر تھاکر کی ریپورٹ جنپدھ ہاپڑ کے دھانا دیہات چھیتر کی گاؤ سوڑا میں اس وقت ہر کم مجھ گیا جب منچلے نے ساری حدی پار کر دی اور جب پریم پرسند کے چکر میں یوتی کو گولی مار کر گھائل کر دیا جیسے ہی یوتی کو منچلے دوارہ گولی مارنے کی سوچنا پلس کو ملی تو ہاپڑ اس پی سہیت پلس کے آلہ ادھیکاری کھٹنا سل پر پہنچ کے وہی گھائل یوتی کو پاس کے نیچے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے منچلہ یوک موقع پا کر ہوا فرار پلس منچلے صرف رہی یوک کی تلاش میں جھٹی ہاپڑ تھانا دیہات شیتر کی گرام سوڑا کا ماملہ ہاپڑ تھانا دیہات شیتر کی گرام سوڑا کا ماملہ بی سین نیوز کے لیے ہاپڑ سے انل کشپ کی رپورٹ چلہ دکاری چینل پرکاس سیہ نے کوویڈ نائنٹین کا ٹیکہ کرن کر آیا ان کے ساتھ ان کے کلیکٹریٹ ساف نے بھی ٹیکہ کرن کر آیا جلہ دکاری نے سبھی جن پت واضیوں سے اپیل کی کہ کوویڈ نائنٹین کا ٹیکہ اوشہ کر آئے سہیوک جلہ چکت سالے مامو پر چل رہا ٹیکہ کرن بی سین نیوز کے لیے کاسکن سے فہیم اکتر کی رپورٹ بی سین نیوز کی پردیش کی خبروں میں فلحال اتنا ہی ایسین نی اور خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بی سین نیوز نوشکار